اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا علی زہیب ناظرین گزشتہ سال دبائی میں میری اسرائیلی وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ملاقات بہت خوشگوار تھی کیونکہ ایک ورلڈ فیشن فیسٹیول ایوارڈ تھا جس میں مجھے مدو کیا گیا تھا اور میں جب وہاں پہ پہنچا تو میری حیرت کی انتہا تھی کہ وہاں پر چالیس ممالک میں سب سے زیادہ جو لوگ تھے وہ اسرائیل کے تھے وفد میں ایک ممبر سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان کے یہ الفاظ جو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں وہ یہ تھے کہ ان کے زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کا وزد ستاون اسلامی ممالک میں کتنے ایسے ممالک ہیں جو آج تک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے اس لسٹ کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل کو اب تک کون سے اسلامی ملک ہیں جو تسلیم کر چکے ہیں مارچ انیس سو انچاس میں ترکی وہ اسلامی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا اپریل انیس سو انچاس میں البانیا سترہ دسمبر انیس سو اٹھتر میں مصر اپریل انیس سو بانوے میں کازکستان اور آزربائیجان اکتوبر انیس سو ترانوے میں ترکمانستان اکتوبر انیس سو چرانوے میں اردن چھبیس سبتمبر انیس سو ستانوے میں بوسنیا چار ستمبر دو ہزار بیس کو اسلامی ملک کوسوو نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا بلکہ یروشلم کو ان کا دارالحکومت شہر کے طور پر بھی تسلیم کیا پندرہ سبتمبر دو ہزار بیس کو یو اے ای اور اسی مہینے اسی سال یعنی کہ دو ہزار بیس کے اندر بحرین وہ دوسرا عرب ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا دس دسمبر دو ہزار بیس میں مراکش انیس سو چھانوے میں عرب ریاست امان نے اسرائیل کو تسلیم کیا لیکن محض چار سال بعد یعنی کہ سن دو ہزار میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے دو ہزار ٹھارہ میں اسرائیلی وزیر عظم نے اچانک امان کا دورہ کیا اور امان اور اسرائیل کے تعلقات کی بحالی پر بات چیت کی اب اگر ہم ملائشیا کی بات کریں تو ملائشیا نے آل دو کے ملائشیا کے پاسپورٹ کے اوپر یہ مینشن ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کارامر نہیں ہے لیکن اگر ملائشیا سے کوئی اسرائیل جانا چاہتا ہے اور اسرائیل سے ملائشیا آنا چاہتا ہے تو ملائشیا گورنمنٹ سے اجازت اور پرمٹ لے کر وہ اسرائیل کا سفر کر سکتا ہے کوئی بھی شہری جو ملائشیا شہری ہے وہ اسرائیل کا سفر کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے محمد بن سلمان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے موقف میں کافی ہاتھ تک تبدیلی آ چکی ہے 57 اسلامی ملکوں میں سے یہ وہ اسلامی ملک ہیں جو آج تک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا شمار بھی انی 57 اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی ان 12-13 ممالک میں اس صرف میں شامل نہیں ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ان بارہ اسلامی ممالک میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس سے یہ لگا ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ان ممالک نے غلطی کی ہے پاکستان کو اسرائیل کو کیوں تسلیم کرنا چاہیے اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر کونسی ایسی چیز ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ان کے ایفے معاملات ہیں کیا ان کی ترقی کے معاملات ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستانی ٹیکسٹائل بہت پسند ہیں پاکستانی کپڑوں کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ سمندری پانی کو صاف کرنے کا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ اسرائیل میں ہے دنیا کا بہترین نظام تعلیم اسرائیل میں پایا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ کمپنی کا ہیڈ آفیس اسرائیل میں ہے دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون موٹرولا اس کی کمپنی نے اپنا کام اسرائیل سے شروع کی دنیا کی تین ہزار بڑی کمپنیوں کی ابتداء اسرائیل سے ہوئی دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی ہول سل مارکٹ اسرائیل میں پائی جاتی ہے اسرائیل دنیا کو وہ بہت بلک ہے کہ جو اپنی ضرورت کا سو فصد زراعت کا جو معاملات ہیں وہ خود اگاتے ہیں کم پانی سے فصلیں اگانے کی ٹکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم اگر کرنا چاہیے تو کن وجوہات کی بنا پر کرنا چاہیے یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ وہ مسائل ہیں خاص طور پر جو پاکستان میں آج بھی پائے جاتے ہیں پچھتر سالوں میں ہم زراعت کے شعبے میں ترقی نہیں کر سکے پچھتر سالوں میں ہم نظام تعلیم اپنا درست نہیں کر سکے ہیں پچھتر سالوں میں ہم اپنی کوئی ایسی ٹکنالوجی دریافت نہیں کر سکے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر اپنا نام جو ہے وہ کسی طرح سے روشن کر سکے پچھتر سالوں میں ہم ایک موویبل گھر نہیں بنا سکے ہیں پاکستان کے اندر جبکہ اسرائیل میں آج جو کثیر تداد ہے وہ موویبل گھروں کی ہے یعنی کہ آپ ایک گھر تعمیر کرتے ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی ایکانومی کی بات کریں موجودہ حالات کی تو ہم میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں پاکستان کی زراد کا محکمہ آج بھی زبون حالی کا شکار ہے جبکہ اسرائیل وہ واحد ملک ہے دنیا کا جو اپنی ضروریات کا سو فیصد خود اگاتا ہے اس کے بعد کم پانی سے فصل اگانے کی ٹکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے اگر ہم آج ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں تو زراد کی شعبے میں ہم ان کی مدد لے سکتے ہیں پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ہم وہ قوم ہے کہ جو گھر بیٹھے ڈگریز تو لے لیتے ہیں لیکن جب ہم فیلڈ میں اترتے ہیں تو ہمارے پاس سکلز نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ٹکنالوجی کے دور میں یا دنیا میں کہیں آگے جا سکیں اسرائیل میں دنیا کا بہترین نظام تعلیم پائے جاتا ہے اس لیے ہم اگر آج اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں تو اسرائیل سے ہم نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے جو طریقے کار ہے اس پر باتشید ہو سکتی ہے کنسٹرکشن آل دو کے کوویڈ کے بعد پاکستان میں کنسٹرکشن کا جو کاروبار ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں بڑا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت آسان ہے لہٰذا اسرائیل سے ہم وہ ٹیکنالوجی جو وہ استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن کمپنی میں وہ ہم لے سکتے ہیں جس کی بدولت ہماری پاکستان کی جو کنسٹرکشن فیلڈ ہے جو کنسٹرکشن کا محکمہ ہے وہ بھی ترقی کر سکتا ہے اسرائیلی پاکستانی ٹیکسٹائل کو بہت پسند کرتے ہیں وہ پاکستانی ٹیکسٹائل کی جو چیزیں ہیں ان کو عرب ممالک سے خریدتے ہیں اگر ہم آج پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات بہال کر دیتے ہیں یا ہم ان کو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری اسرائیل کے ساتھ ڈریکٹ ٹریڈ شروع ہو جائے گی جس میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پہلے سے زیادہ ترقی کرے گی تعلیمی میدان میں اسرائیل بہت آگے ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا ریسرچ سینٹر اسرائیل میں پائے جاتا ہے جبکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ریسرچ سینٹر تو کیا ریسرچ کی کوالٹیز اور ریسرچ کی ٹیکنیز تک ہمیں نہیں سکائی جاتی ہیں ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہو یا ملک کی ترقی کے لیے کرجے لینے ہو ہم دو اداروں کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں ایک کا نام آئی ایم ایف اور دوسرے کا نام ورلڈ بینک ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دونوں اداروں میں بیٹھے ہوئے عودے دار نہ صرف یہودی بلکہ اسرائیلی یہودی ہیں جو ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چند سو کلومیٹر کی دوری پر جمہو کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم جو ہمارا ہمسایہ ملک ان پر ڈھا رہا ہے اس کے لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے ہر جمعہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر ان کو ازادی اور ان کو حقوق دلانے ہیں وہ ہم سے ہو نہیں پا رہا جبکہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے علم بلند کیے بیٹھے ہیں جب ہم کشمیر کے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے میں نقام ہیں تو ہم فلسطین کے مسلمانوں کو حقوق کس طرح سے دلا سکتے ہیں فلسطین کے معاملے پر اسرائیلی کے خلاف ہمارا سٹینڈ بلکل بے بنیاد اور غلط ہے وہ ریاست جسکو ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا وہ ریاست آج ہماری بات کیوں مانے گی ہمارے موقف کو وہ کیوں ترجیح دے گی جب ان کے ہمارے ساتھ کوئی ڈبلومیٹک تلقات ہی نہیں ہیں جب ان کے ساتھ ہمارے ڈبلومیٹک تلقات ہوں گے تو کچھ شرائط وہ رکھیں گے کچھ شرائط ہم رکھیں گے کچھ ان کی مانے گے کچھ ہماری مانے گے ہو سکتا ہے کہ ہم جب ان کو ایکسپٹ کریں اور ان کے ساتھ مشروط ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان میں ہم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کر سکیں لیکن جب تک ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے مسلمانوں کے ساتھ اصل غداری یہ ہے کہ ہم جو ان پر ظلم ڈا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ان کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے ہیں خیال کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز اگر ہم قائم کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا ہمیں کسی طرح سے نقصان نہیں ہو سکتا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ